عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ السلام علیکم once again we are here with another lecture and today our topic is William Langland اچھا آپ کو میں ہی بتاتا چلوں کہ ہم history of English literature شروع کے سلسلے میں middle English period یا انگلو نارمند جو ہم شروع کر چکے ہیں جو 1100 سے 1500 تک جاتی ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس جو man literary figure ہے one of the man literary figures وہ میرے پاس ہے William Langland اچھا ساتھ ساتھ آپ MCQs بھی نوٹ کرتے جائے William Langland کا data birth جو ہے وہ ہے 1332 اور اس کا date جو ہے وہ ہے 1386 اچھا یہ middle English period کا greatest point ہے بڑا point ہے middle English period کا ٹھیک ہے اور اس کا جو literary work تھا وہ ایک سٹائر ہوا کرتی تھی بلکہ ہوا کرتا ہے ایک سٹائر corrupt religious practices کے اوپر مطلب ایک سٹائر ہے اس کا ایک مزاق اڑا جاتی ہے کہ کسے لوگ جو ہے جس طرح آج کل ہمارے پاس وہ corrupt religious practices ہیں ایک مند نے اتنا اتنا داڑی رکھا ہوا ہوتا ہے اتنا پگڑی سر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے مطلب اور ایک خاص انداز سے وہ دھوکہ بھی کرتا ہے ایک خاص انداز سے وہ جوڑ بھی بولتے ہیں ایک خاص انداز سے وہ ایک دوسرے مسلمان کا خون بھی وہ چوستے ہیں دیکھیں مطلب جتنا وہ کر دیتا ہے نا وہ مطلب اپنے سپید لباس میں سپید کپڑے میں وہ بہت کچھ ایسا کر دیتا ہے جو کہ corrupt ہے religious religion میں اس کا بالکل اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ نہ قرآن میں ہے مطلب نہ انسانیت اس کا حکم دیتا ہے نہ اللہ اس کا حکم دیتا ہے نہ قرآن اور حدیث میں وہ سارے چیزیں ہیں پھر بھی وہ کرتا ہے ایک خاص انداز سے تو corrupt religious practices کے اوپر اس نے بات کی ہے literary کام اس نے کی ہے دوسرا اس نے ethical problems کے اوپر بھی بات کی ہے ethics کے اوپر بھی اس نے بات کی ہے احلاقیات کے اوپر بھی اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے next اگر ہم next point کی طرف دیکھیں اس نے جو ہمارے پاس middle اور lower class جو people ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو lower class people تھے اور جو مطلب working class people ہیں اس کا جو death satisfaction ہے تھے یاد رکھیے گا غریب انسان جدر بھی ہوتا ہے جدر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک انسان کا غربت کا ایک الگ الگ اندازہ مطلب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس point کے اندر third number point کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پاس غریب لوگ ہیں lower class لوگ ہیں اور working class جو لوگ ہیں اس کے death satisfaction کے بارے میں مطلب اس کے problems کے بارے میں بھی اس نے بات کی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس point میں چوسر سے بالکل الگ تھا جب ہم بات کرتے ہیں اپوزٹ آف چوسر تو اس کا مطلب چوسر نے ہمیشہ کے لیے جو ہمارے پاس high pipe people ہوتے ہیں elite class people aristocrate ہمارے پاس ہوتے ہیں چوسر نے ہمیشہ ان کی طرف وہ بات کی ہے اور ان کو admire کی ہے جبکہ یہاں پر ویلیم لینگ لینڈ جو ہے لینگ لینڈ نے غریب لوگوں کا آواز اٹھایا ہے ٹھیک ہے اچھا ساتھ ساتھ اس نے politics کے اوپر اور society کے اوپر بھی اس نے question اٹھائے یاد رکی گا جب آپ کا شعور جاگ جاے تو پھر آپ نے society کے اوپر بھی question کرنا پڑتا ہے آپ نے پھر آپ نے political آپ کے system ہوتے اس کے اوپر آپ نے question کرنا پڑتے تو یہ اس نے وہ چیزیں میں discuss کرتا ہوں جو اس نے کی ہے ٹھیک ہے تو اس نے political اور social questions بھی اٹھائے ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس نے ایک بہت زبردست بات کی ہے اس نے ہی بات کی ہے کہ سب کچھ ٹیک ہوں گے اگر ہر ایک نے اپنا duty نبایا اور اپنا duty جو ہے اس نے اچھی طرح وہ مطلب کی تو ہمارے پاس کوئی problem نہیں ہوگی دیکھیں اب William Langland thinks that all would be fine all would be fine mean کہ سب کچھ ٹیک ہوں گے if the different order of society different order of society ہمارے پاس جو مختلف positions ہیں نوکریہ ہے جو departments ہیں اگر اس نے اپنا کام ٹیک طریقے سے جانا تو ہمارے society میں کچھ problem نہیں ہوگی کوئی issue ہمارے society میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور سب کچھ بالکل ٹیک چلتے رہیں گے اس کا جو man literary work ہے ہمارے پاس اس نے ایک poem لکھی ہے اس کا نام ہے the visions of pires ڈپلومن اکثر بس دفعہ ہمارے پاس pires ڈپلومن آتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے تو ویلیم لنگلینڈ نے لکھی ہے اور اکثر اس کے اوپر یہ اس طرح بھی آتا ہے کہ what is the full name of priors ڈپلومن تو اس کا full name جو ہے وہ ہے a vision of priors ڈپلومن ٹھیک ہے تو اس نے اور یاد رکھیے گا یہ وہی poem ہے جس نے ان سارے چیزوں کو بات کی ہے مطلب اس نے ریلیجیس کرپ ریلیجیس پریکٹسز کے اوپر بھی اس poem کو بات کی ہے اور ethical questions بھی اس نے اٹھائے ہے اس نے politics وغیرہ کے اوپر question بھی ہے لیکن manly اس poem کے اندر اس نے سٹائر ہے کرپ ریلیجیس پریکٹسز کے اوپر کیا یہ poem اس کا جو poem ہے اور یہ ایسا poem ہے ہمارا لیکچر اس کے بعد ہم جان گاور اور جیفری چوسر کو بھی discuss کرتے رہیں گے تو اگر آپ لوگ کا یہاں تک کوئی سوال ہو آپ بے شک مجھ سے پوچھیں کوئی سوال نہ ہو مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوتا ہے دوسری بات اگر آپ اس سے بھی دباتے ہو تو thank you very much السلام علیکم